لاہور کی آرکیٹیک ماریا نے ایک خولا ہے لال کلندر ریسٹورنٹ جس کا ماحول ہے بلکل کسی دربار جیسا یہاں بیٹھ کر مزے دار لچے دار پڑھاٹے کا لطف اٹھائیں اور دل چاہے تو یہاں لگے درک پر منت کا دھاگہ بھی چرہائیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں السلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میسپان رویزہ راشپوت ناظرین آج میں آپ کو جس جگہ پر لے کر آئی ہوں یہ لگتا تو دربار ہے لیکن ہے یہ ریسٹورنٹ یہ ریسٹورنٹ اتنے نایاب سٹائل کا آخر کس نے بنایا ہے میں آپ کا بتا دی چلوں کہ جی یہ ایک خاتون نے بنایا ہے جو کہ ٹرینی ٹیک ڈیزائن گروپ کی آنر ہے آرکیٹیک بھی ہیں لیکچرر بھی ہیں انہوں نے اتنا خوبصورت سا ترڈیشنل سا اتنا کلچرل سا اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے اس کا نام ہے جی لال کلندر تو آئیے ماریا نیازی سے ملتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر ان کو اس طرح کے آئیڈیاس زہن میں کتنی دیر لگی آنے میں اور ایکزیکیوٹ کرنے میں میں ساتھ رہی ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ لال کلندر نام کہاں سے آگیا زہن میں ہم لوگ کی theme تھی صوفی بیس theme تھی تو سخی شباز کلندر جو بہت پسند کیا جاتے ہیں اس چیز کو لیتے ہوئے لال شباز کلندر سے ہم نے لال کلندر نام نکالا تھا اور جب الامہ اکبال صاحب بھی جب لاہور آ کے رکے تھے تو ان کو کلندر اے لاہور کہا جاتا ہے اور داتا گنج بکش اور سب اولی اکرام جوئے ہیں ان کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں تو اسی بیسیس پہ ہم لوگ نے اس کا نام لال کلندر رکھا کتنی دیر ہوئی ہے اس کو یہاں ہمیں ابھی ون مانتھ ہوا ہے ون مانتھ ہوا ہے ان ہاؤس ترسپونس اللہ کا شکر ہے رسپونس بہت اچھا ملا ہے لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے ہماری ایمبینز کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے کہ محول بہت اچھا ہے ہم ایمبینز کے اگر بات کرے تو ڈیکوریشن پہ تو میں کہتی ہوں ماریا نے جان دے دی ہے نا پوری ڈیکوریشن اتنی خوبصورت ہے کہ ہر کورنر آپ رائٹ دیکھیں لیفت دیکھیں اوپر دیکھیں نیچے دیکھیں آپ کو کچھ نیا دیکھے گا میرے سامنے بلکل سٹینرز ہیں اس کے بیچ میں کینڈلز ہیں چھانی ہوتی ہے نا چھانی نہیں وہ ہے تو یہ کتنی تعداد میں لائی گئی اور کیا خیال آیا ہے کہ اس سے ہم نے بنانے کیا وہ جو انڈین موویز میں ہوتا ہے جی کروا چوت کہتے ہیں جس میں اس سے تو نہیں زہن میں آگیا ہم لوگ کو بس تھا کہ تھوڑی لائٹنگ کا ہم لوگ کو تھا انڈیریکٹ لائٹنگ پہ فوکس رکھنا تھا تو اس میں ہم لوگوں نے کیونکہ جو سوفی سوفیزم ہے وہ بیسکلی ہے آپ کی انر لائٹ تو لائٹ جتنی چھپی ہوئی ہو ناظر بھی آرہی ہو چھپی ہوئی ہو وہ ہی بیسکلی کونسپٹ ہے اس چیز کا دربار دربار سا لک ہے اس کا اور اوپر چھوٹے چھوٹے سے کپرے ہیں جن کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھت بنائی بھی ہے یہ کس کیسے آئیڈیا ہے ہمیں تو ہر ایک چیز کے بارے میں ان سے جاننا ہے بہی کہ انہوں نے ہر کارڈنر پہ اتنی مہنت کی ویا اور آج ہم ان کے سارے پیسے پورے کر کے جائیں گے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کس کا آئیڈیا ہم لوگ نے بیسکلی جو کونسپ تھا وہ یہ لے کے چلے تھے کہ ہم نے ری سائکلڈ مٹیریل کو ری یوز کرنا چیزوں کو اور لو بجٹ میں رہتے ہوئے ہم نے آرٹسٹک چیز نکال لیا جو کترنے ہیں ان سے ہم لوگ جو دھاگے باندے جاتے ہیں درباروں پہ اس طرح کے ہم نوٹس باندھ کے اس چیز سے کچھ نکالیں اس کا روپ ٹوپ بھی بہت خوبصورت ہے پرالی سے بنایا ہے اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ ڈے بائی ڈے چینج ہوتا ہے یا پھر اس کا کوئی خاص ٹائم ہے کہ مرزہ آتے ہیں کیا سینہ ہے یہ تھوڑا زیادہ چلنے والی چیز ہے یہ اور اس سے درائے فسل سے نکلتا ہے لانگ رن میں اس کو چینج تو ہوویش نہیں کیا جائے گا جب زیادہ گیلا ہوتا ہے یا تھوڑا جھڑ جاتا ہے ماریا فوڈ میں کیا آئیٹم سے ہم نے سنا ہے کہ جی لال کلندر میں ایک لال لچے دار پراتھا ہے جو ان کی سپیشلٹی ہے اس وہ کیسے بنتا ہے کیا اس کی خاصیت ہے اور کیا کیا چیز ہے آپ کے پر ہم لوگوں نے ہم لوگوں کو تھا کہ جو بھی ہم کرے نا انٹیریئر کو بھی لے کے اور پھر جب کھانے پر بھی آئے تو ہماری ہر چیز پر کونی چاہیے آپ کو لاہور شہر میں بہت کوئی مشکل سی جگہ ملے گی جہاں پر چکی کے آٹے کے پراتھے دیا جاتے ہیں تو وہ اس چیز کو ہم لوگوں نے یہاں پر فوکس میں رکھتے ہوئے ہم نے ہمارے جو لچے دار پراتھے ہیں وہ بہت فیموس ہیں یہاں پر ویورز ان کے ریسٹورنٹ کی ایک اور خاص چیز ہے یہاں پر ایک ٹری موجود ہے جس کے اوپر لائٹس بھی بہت خوبصورت ہیں گھونسلے بنے ہوئے ہیں بڑے ہی کلر فل سے اور لوگ اکثر جب یہاں پر آتے ہیں تو وہ اس سے کچھ ایک سور میں چلے جاتے ہیں اور دھاگا واگا بانتے ہیں مطلب انٹرٹینمنٹ کے لئے تو ان سے جانتے ہیں یہ کسی نہیں ہے جیسے درباروں پر ہوتے ہیں درخت ہوتے ہیں کوئی جگہ ہوتی ہے لوگوں کو بہت چوک ہوتا ہے چیزیں اس طرح کی ف لوگوں نے بھی کہا کہ کیوں نہیں اس آئیڈیا کو یہاں پہ بھی لایا جائے ٹری کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ آرٹی فیشل ہے یا واقعی میں یہاں پہ مجود تھا پہلے سے اس کو ہم نے خود یہاں پہ ایڈجسٹ کیا ہے اور یہ بھی ایک آرٹ تھی کہ ہم نے کس طرح سے دو درختوں کو ملا کے ایک درخت بنایا اس میں روٹس بھی لگائیں جو پرانے درختوں کی ہوتی ہیں شاکھیں بھی آرٹ کی لیکن وہ ایک آرٹ ہی تھا جس کو ہم نے اچیف کرنے کی کوشش کی یہ تمام چیزوں کی کلیکشن کس خاصی جگہ سے کی گئی ہے بیلز لگی ہوئی ہیں باسکٹس ہیں بیورز ایسی باسکٹس ابھی میں نے ان کے اوپر والے اورشن پہ دیکھی ہیں یہ خوبصورت بنائی ہوئی ہے وہ اس کے بیچ میں بھی ایک لائٹ ہے اسی طرح یہ ٹری میں مختلف قسم کی رنگین انہوں نے لائٹنگ کی ہوئی ہے اور دھاگے بھی بھرے مزے کے لگ رہے ہیں تو کیا یہ آپ نے اپنے پاس ایسی کو ایویلیبیلٹی رکھی ہوئی ہے لوگ گھر سے دھاگے لاتے ہیں ہم لوگ نے اویلیبیل رکھے ہیں کیونکہ لوگ کئی دفعہ شوق سے آکے اس چیز کو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کہا کیوں نہیں ہمارا درخت بھی بھڑتا جائے گا ماشاءاللہ سب بہت عبادست ہے کونسی ایسی چیز ہے جو ابھی بھی سوچتے ہیں کہ جیز رہ گئی ہے اور اس کارنر پر میں یہ کرنے والا ہوں وہ تو نہ ختم ہونے والی چیز ہے بینگ این آرٹیس مجھے لگتا ہے کہ میں بس کچھ کرتی ہی رہوں یہ بھی ڈال دوں وہ بھی ڈال دوں تو وہ پروسس چلتا رہ گا انشاءاللہ وال پہ بہت ہی خوبصورت کالیمات لکھے ہیں نہ چھیر ملنگانو اور بڑے مزے مزے کے تو یہ کس نے لکھے ہیں اور کس کی چوائیس پہ لکھے گئے ہیں میری پارٹنر ہے ماوش وہ اور میں اسی چیز کو ڈسکس کرتے تھے اس کی اس کو بہت شوق ہے شائری کا وہ خود لکھتی بھی ہیں تو وہ ہی بتاتی تھی پھر مجھے پسند آتا تھا ہم لوگ ملکے اس چیز کو فائنل کرتے تھے ان تمام لائنز میں سب سے پسندیدہ لائن کون سی ایسی جو آپ کی لکھی ہوئی ہے مجھے جو سب سے زیادہ مجھے لگتا تھا کہ تھیم کے ساتھ بھی جاتی ہے وہ تھا دم دیدار میرک سم یہ اس کے ساتھ جاتا ہے جو آپ کا رکس ہے ایک سوفی رکس ہے اس کو ایمپسائز کرتا ہے ماریا کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنی جسی خواتین کو جو کچھ کرنا چاہتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ بزنس کی طرف آئیں گے تو نجانے کیا ہوگا نفع ہوگا نقصان ہوگا ان کے لئے کیا میگام ہے میرا خیال ہے کہ جب انسان کوشش کرنا چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ ساتھ دیتا ضرور ہے دل سے کرو تو چیز اچیو بھی کر لیتے ہیں آپ